سونیا جی نے راہل گانڈی جی کو پہلے پارٹی کا مہسچی بنایا اور اس کے بعد اپاددھیکش بنایا تب لوٹینز کے دلی سے لے کر دور دور جہاں جہاں کانگریس ہے وہاں ایک بات پہنچی تھی کہ راہل گانڈی اس سمیں ایز وائس کرزیڈنٹ پارٹی اپاددھیکش کے طور پر وہ بڑا عامل سود پریورتن لانا چاہتے تھے اور شاید کہیں راہل گانڈی جی کے مند میں یہ بات بھی رہی ہو کہ ان کے پتہ نے جب ممبئیہ دیویشن میں ایک بات کہی تھی کانگریسیوں کے بارے میں کہ کس حد تک کانگریس ریشٹ ہو چکی ہے اور جنتہ کے لیے ایک روپیہ جو بھیجتے ہیں اس کا پندرہ پیسہ نیچے جاتا ہے وہ راجیب گانڈی بھی انتتہ ہو کانگریس کے پرانے چاولوں دورہ ستھاپیٹ جو لیڈر تھے ان کے دورہ منج کر لیے گئے یا ان کے دورہ ایک حتاشہ کی استیتی میں انتتہ ہو راجیب جی پہنچے ان کا جو کاریائل ہے کاریکال تھا وہ اٹی نائن تک آتے آتے ایک اکشم پردھان منطری کے روپ میں وہ آ گئے تھے یا حتاش پردھان منطری کے روپ میں راہل جی نے جب میسیو اوور ہولنگ کر دی چاہی تو یہ خبر بہت تھی میڈیا میں تھی ہم پترکار نتروں میں بات ہوتی تھی کہ آپ کی پارٹی کے کئی بڑے نیتا جو سونیا جی کے سلاکار ہوا کرتے تھے اس سمیہ اور بعد میں بھی رہے اور اب بھی ہیں ان لوگوں نے انترک درو کی تیاری کر لی اور میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کیونکہ آپ کانگریس کے محاصل چیب ہیں اور جب میں دس برس کا تھا تب آپ سانسد بن گئے تھے یعنی چار دشت پور ہو چالیس برس پور پارٹی کے سانسد بن چکے تھے تو آپ اس میں امانداری سے پرکاش ڈالیں گے کہ کیا ایسی کوئی ستھکیاں سمیں بنی تھی کانگریس کے کئی نیتا جن کو یہ شنکہ تھی کہ اوور ہول میں وہ باہر نکال دیے جائیں گے کہ اماندار نویوک پارٹی میں نئی جانتے ہیں کی جو تنیاری کر رہا ہے اس کے پریاستوں کو انہوں نے مٹھا ڈالا بدرو کی تنیاری کی گئی تھی میں ایسے کئی مطروں کو جانتا ہوں ورشت کانگریسیوں کو جانتا ہوں جن کے پاس فون گئے تھے کہ آپ بھی اس محیم میں شامل ہوئیے اور راہول گانڈی کے کلاب بیدرو کرئیے اور کہا جاتا ہے تب سونیا گانڈی جی نے ہستکشپ کر کے راہول جی کو سمجھایا کہ سب کو سانتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے شاید یہی کہا رہا ہے کہ آج راہول گانڈی کے پکش میں ایسی آوازیں آ رہی ہیں کہ راہول جی کو سیڈ اکنسی کہہ رہی ہے آپ کے پاس پورا رائٹ ہے اوور ہول کرنے کا پورا رائٹ ہے کہ آپ پریورتن کر دیجئے پارٹی میں جب دوہزار انیس میں آپ مہترے باون سیٹوں میں سمجھ گئے ہیں تو یہ جو کانگریس کے دگو جانے اس سنو میں شڑینت رچا تھا اس کی پرنر وطیلی آج ہوتی ہے شاید اسی لئے راہول نے کھنے ہو کر راہول گانڈی جی نے کھنے ہو کر کہا پہلی بات تو یہ جو شریعت کی تھیوری ہے اور جو اس طریقے کے کہیں کوئی دھمکی تھی یا سنبھاؤنا تھی یہ بلکل کپول کر بھی چیزیں ہیں یہ واسکسہ سے بہت دور ہیں راجیب جی جب ستھامہ آئے کوئی ایک نئے جھوکے کی طریقے نئے تاجگی کے ساتھ اور ان کی اپنی کلپنائیں تھیں اور اس کلپنہ کے انسار انہوں نے مومبے میں پلینری میں کچھ باتیں کہیں اور وہ جتنی ستی اشہ میں تھی اتنی ستیا آج بھی ہے کیونکہ لوگتنطر میں ستا کا سواہو ہے کہ اس کے نکٹ کچھ ستیاں جو ہے چمبکی ستیاں جو ستا کی ہوتی ہے وہ کھینچ لیتی ہیں اور کچھ لوگ اس کے چال طرف پریقرما کرتے ہیں راجیب جی نے بہت سوویچاری طریقے سے ایک سنتولن قائم کرنے کی کوشش کی راجیب جی کسی حتاشہ کے شکار نہیں تھے وہ انتیم سمائی تک بھی بلکہ جب ستا میں تھے ہم اس سمائی بھی وہ بلکہ 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 ایک آشوست نیتت کی طور پر اس سمائی بھی تھے کیونکہ ہم لوگ نے ان سے بہت اس سمائی انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا اور ان کا بہت تو ہمیں بشواس بڑھتا تھا کہ ہم آئیں گے مگر ایک سڑی انٹر تھا کہ دیش کا جو راجیب جی کے نیتت کے روپ میں تیس سال پہ تیس سال کا بہ نیتت مل لہا ہے اس کو کیسے اب دست کیا جائے اور یہ سڑی انٹ کے پارٹ کے روپ میں ساری وہ فرس آری کا جو دلالی کا دو سے سب معاملے آئے کہاں ہیں وہ بی بی سینجی نے تب کہا تھا میرے بہت اچھے تعلقات تھے ان سے لیکن میں اس کے باب جیت بھی آج جانا چاہتا ہوں ایسے ایک کاغذ نکال کر کہا تھا کہ میرے دیو میں وہ کہتا ہے وہ کبھی کاغذ باہر نہیں آیا جو نام ان کے پاس تھے وہ نام کبھی باہر نہیں آئے مگر ایک بات آؤں بنایا گیا اور اوشی کا پرحنام تھا کہ راجیب باندھی جی چناؤ ہارے اور بہت ساری طریقے کی اور پرشتیاں بھی پارٹی کے اندر پیدا کی گئی جس میں دونوں طریقے کی شکتیوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا اور راجیب جی پراجیت ہو گئے جب ہم بپکش میں آئے تو راجیب جی نے پھر سے ایک نیا راجیب کا اوڈبھا ہو رہا تھا کروڑ کارب کے ہاتھوں نے ان کو ہم سے چین لیا اور ایک وہ بھی ایک انتر آشتری شریعت در تھا بلکل کلیر سی بات ہے سونیا جی نے بہت طریقے سے چیزوں کو سمانویت کیا راحل جی کا جو پدارپن بھی تھا راجنیدی کے اندر انہوں نے جو گاندھیان طریقہ ہے جو نیرو آدھی پریوار کا طریقہ ہے بھارت کو سمجھو سماج کو سمجھو پارٹی کو سمجھو انہوں نے کافی سمائی اس پر لگا ہے اور سب کا آگرہ ہوتا ہے جو ہم تو دو ہزار بار میں یہ آگرہ کرتے ہیں ان سے تھک کہ آپ سرکار میں سملیت ہوئی ہے ہم لوگ کئی لوگ چاہتے تھے انترین اس میں پرلائے منسٹر کا سوال ہے دو ہزار چود میں ہمارا نیتو ایک فریش فیس کے ساتھ سناوں میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں جو اس سمائے ستہ جو برائیہ آگے جی جو سوال اوٹھنے لگ گئے تھے اور اس میں ڈاکر من مہن سنجھ جی کو بھی کہیں کوئی اعتراض نہیں تھا کہیں پر کسی کو کوئی آپت ہی نہیں تھی لیکن راہل گاندی جی کا دل نشے تھا کہ ان نے کہا نہیں اب بھی مجھے اور اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے میں یہ ذمہ داری کے لئے ذمہ داری کی بات آپ کر رہے ہیں آپ نے آپ کو مانسک روپ سے اس کے لئے تیار نہیں پا رہا ہوں مگر انہوں نے چونوٹیاں گرھن کی اترابردیش کا چوناؤ انہوں نے تو ملللہ گیا راج ویہار کا مللہ گیا ہم سب لوگوں نے جن پر میں میں بھی سملت ہوں ہم نے ان سے آگرم کیا ہم نے کہا کہا یہاں جا رہے ہیں ہم یہاں کوئی امید نہیں ہے بولے اسی لئے تو میں وہاں چنوٹی کو لے رہا ہوں دیکھیں کوشش کریں میں نے ہم نے ان سے کہا یہاں ہماری اور بھاجپا کی سٹیٹ فائٹ ہے ان راجیوں کے جنرل سیکریٹی کے روپ میں آپ آئیے اور آپ یہ اتر پردیس بیہار کو چھوڑیے اس کو ہم کوئی اور سبھال لے گا لیکن راہو جی نے کہا نہیں مجھے میرا ٹیسٹ یہ ہی ہے کہ میں اتیتھیک بپریت پرشتیوں میں بھی کھڑا رہ سکتا ہوں میں نہیں سکتا ہوں لڑ سکتا ہوں یا نہیں لڑ سکتا ہوں اس سے ان کی نیتو تو شمتہ اور چنوٹیوں کو لینے کی شمتہ پریلکشت ہوئی کوئی بیکتی پارٹی کے اندر ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ نہیں ہزاں ہاں تھوڑی چرچائیں ہوتی ہیں جب کوئی نیا بیکتی آتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ سوال آسنکائیں میں میں کہاں پر آؤں گا میں کون آئے گا یہ سب سوال راد نیتک کو لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں اس کو لے کر کے ایک باتاؤن منایا گیا کہ نہیں راہل گاندھی تو ہول سوال پر یورتن چاہتے تھے راہل جی پرارم سے ہی انوہو اور یوہ دونوں کا سمن ہوئی چاہتے تھے لوگتنٹ اور پارٹی کے پرانے پرمپراغت طریقے دونوں کا سمن ہوئی چاہتے تھے انہوں نے یہاں کاؤنگریس نسوائے کے اندر چناؤی پتہ کی شروع کی لیکن پارٹی کے بڑے حصے میں انہوں نے جو پرانہ ہمارا طریقہ تھا چناؤں کا اس کو بنائے رکھا انہوں نے جہاں نئے لوگوں کو موقع دیا ان کو راج دین جی پہ بڑھایا بہت ساری یوہاں ہیں بہت ساری یوہاں ان کے پیدا نے بھی بہت ساری یوہاں کو آمی بڑھایا تھا تو راہلو گاندھی جی نے بھی بہت ساری یوہاں کو انٹریڈیوز کیا انہوں سے کئی لوگ آج بہت بہت مہتفوند جمعہ داریوں کو سوالے ہوئے ہیں وہیں پر انہوں نے کچھ جو ہے جو پرانے انہوہوی لوگ تھے ان کو بھی اپنے ساتھ رکھا